دوستو میں نے آپ کو پچھلی وڈیو میں ہمیجون کے جنگل کے کچھ خطرناک رہسیوں کے بارے میں بتایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی خوش کرتا ہمیجون کے جنگل میں خوش کے لیے جاتا ہے تو ایک رہسمائی اور خطرناک راکچس اس خوش کرتا کے پیچھے پڑ جاتا ہے یہ راکچس ہر کسی خوش کرتا کے پیچھے نہیں پڑتا یہ اگر کسی خوش کرتا کو دیکھ لیتا ہے تب ہی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ہے اس کا پیچھا جب تک کرتا ہے تب تک وہ ہے کھوچ کرتا جنگل کے گھنے حصے میں نہ پہنچ جائے دوستو اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو جلدی سے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پوری طرح ویڈیو سمجھ میں آئے چلی شروع کرتے ہیں یہ دانو اتنا شاتر اور خطرناک ہے کی اگر یہ کسی انسان کے سامنے آ کر بس کھڑا ہی ہو جائے اتنا زیادہ بیانک دیکھتا ہے کی اچھے سے اچھے جانور بھی اس سے گھبرا جاتے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں کی یہ دانو ایک رہسمہ ہی دانو ہے یہ کئی طریقے کے روپ بدل سکتا ہے اسی لیے کوئی بھی خوچ کرتا ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح سے پوشٹی نہیں کر پائے ہیں کہ یہ دانو ہے یا جانور ہے یا کوئی بھوت پریت ابھی تک خوچ کرتا کے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے کہاں سے آئی یہ چیز کیا یہ کوئی ہیلین ہے یا کوئی سچ مچ کا دانو ہے دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کی جب بھی کوئی خوچ کرتا جنگل کے بیچو بھی یہ گھنے حصے میں پہنچ جاتا ہے اور یہ اس کا پیچھا کرتا ہے تب یہ گھنے حصے میں جا کر اپنا روپ بدل بدل کر انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہے دانو انسان کی شکتی کا اندازہ لگا سکے اور بعد میں پھر آسانی سے اس انسان کو اپنا پھوجر بنا لے دوستو یہ دانو کسی بھی انسان پر آسانی سے کوئی بھی اٹیک نہیں کرتا دوستو یہ زیادہ تر کسی بھی انسان کو سب سے پہلے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہے جانتا ہے کہ انسان کو ڈرا کر بھی مارا جا سکتا ہے اور اسی بات کا وہے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے دوستو ہم اس بات کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتے کئی خوچ کرتا ہے امیجون کے جنگل میں گئے اور وہاں سے پھر بھاگ کر واپس آگئے کئی تو مارے گئے کئی تو بچ کے واپس آگئے جو خوچ کرتا بچ کے واپس آئے انہوں نے اپنی کہانی اور کس سے سنائے اور انہوں نے امیجون کے جنگل میں دیکھی ہوئی کئی ایسی باتیں بتائیں جن کو سن کر ہمارے رونٹے کھڑے ہو گئے دوستو آپ کو بسواس نہیں ہوگا کہ امیجون کے جنگل کے باریس سے میں جو آدی واسی رہتے ہیں انہوں نے بتایا کی کئی بار وہاں دانو آتے ہیں اور چوری چھپکے سے ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ایک آدی واسی نے بتایا کی جب وہاں اپنا ڈانس پروگرام کر رہے تھے تب ہی ہمارا ایک بچہ گھر میں سو رہا تھا اور وہاں دانو روح بدل کے آیا اور ان کے بچے کو اٹھا کر لے گیا ان آدی واسی انہیں اس دانو کو کھوجنے کی بہت کوسز کی لیکن وہاں دانو کہیں نہیں ملا کیونکہ دوستو وہاں دانو اتنے روح بدلتا ہے کہ انہیں ڈھونڈتا ہی ناممکن ہے اگر آپ ان کو ڈھونڈنے کی کوسز کروگے وہاں دانو چلاکی سے کبھی بندر بن جاتا ہے تو کبھی کوئی جنگلی کا کوئی بھی جانور بن جاتا ہے اس وجہ سے آج تک کوئی بھی اس دانو کی صحیح سے پوشٹی نہیں کر پایا ہے آخر یہ کیا چیز ہے اس کو کیسے ڈھونڈا جائے دوستو ان آدی واسیوں میں سے ایک آدی واسی نے بتایا کہ اس نے اس راکچس کو سچ مجھ میں دیکھا تھا اس نے بتایا کہ وہے راکچس اتنا جاتا بھیانک تھا کہ اس آدی واسی کی حالت ٹائٹ ہو گئی تھی اور وہاں وہاں بھیوس ہو گیا تھا اب بھیوس ہونے کے بعد اور بھیوس ہونے کے بعد وہاں دانو اس آدی واسی کو اٹھا کر لے جانے کی کوسز کر رہا تھا لیکن اتنے میں ہی باقی آدی واسیوں کی جھونڈ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں دانو روح بدل کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوستو ابھی ایمیجون کی جنگل کے بارے میں کئی ساری ایسی رہسمی باتیں ہیں جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو آنے والی اگلی ویڈیو کبھی نہیں ملے گی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک جرور کر دینا میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اوکی بھائے